بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک ایساہب کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرش مان نام رکھنا لڑکے کا کیسہ ہے اور اس نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ لیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے عرش مان دراصل یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہیں ایک عرش اور ایک مان عرش کے مختلف معنی آتے ہیں عرش کے ایک معنی تو آتے ہیں چھت کے ایک معنی آتے ہیں تخت کے اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں رئیس کے اور ایک معنی عرش کے آتے ہیں وہ چیز جس سے سایہ حاصل کیا جائے اور مان مان سنسکرہ تو اڑکدو زبان کے اندر اس کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں جیسے تکبر گھمنڈ آو بھگت منزلت قدر وغیرہ تو عرش مان یہ دونوں لفظوں کو مل کر کے اگر اس کا معنی دیکھیں تو اس کے ایک یہ معنی بھی بنتے ہیں کہ تکبر اور گھمنڈ کی بلندیوں کو پہنچا ہوا تو یہ جو معنی ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے بقیوں دوسرے معنی بھی ہے جیسے قدر منزلت ہوں گے تو قدر منزلت کے معنی ہوں گے بہت زیادہ قدر اور منزلت کی بلندی کو پہنچا ہوا تو ایک معنی صحیح بھی ہے ایک معنی اس کے جو ہے غلط بھی ہے تکبر کے گھمنڈ کے معنی چونکہ اس میں پائے جاتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پچھنے نہیں ہے کسی بے اعتبار سے چاہے نام کے اندر ہو چاہے انسان کی ذات کے اندر ہو حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے جو کوئی بھی میری چادر کو چھینے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا تو یہ حدیثِ قدسی کے اندر آتا ہے تکبر اللہ تعالیٰ کو بکل بھی پچھنے نہیں ہے اور اس طریقے کے نام بھی اللہ کو پچھنے نہیں ہے سب سے زیادہ اسی وجہ سے اللہ کے ندیک سب سے زیادہ محبوب نام وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں سب سے پچھنے دیدہ نام کیوں؟ کیونکہ ان ناموں کے اندر آجزی پائے جاتی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ اس میں آجزی پائے جاتی ہے تو بلندی والے جن میں تکبر اور گھمن پائے جاتا ہو ایسے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے اس سے بچے کے ذات کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے تو عرشمان نام یہ اگر کسی کا رکھا ہوا ہو کسی نے رکھ دیا ہو تو اس میں جو دوسرے معنی کا احتمال ہے قدر و منظرات اس معنی کے اعتبار سے تو یہ نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہنے دے اگر رکھا ہوا ہے تو لیکن اگر کوئی شخص یہ نام رکھنا چاہتا ہو تو پھر نیا نام اگر رکھنا چاہتا ہو تو نہ رکھیں کیونکہ اس کے معنی میں تکبر اور گھمن کے معنی پائے جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے اس کے بڑا ہے آپ کوئی اچھے معنی بارا نام رکھیں انبیائی کرام کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں وہ تو اچھے اچھے نام ہیں باقی اس طرح کا نام رکھنا چاہیے جس سے بچے کی ذات کے اوپر اچھا اثر پڑے فقط واللہ عالم